بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ آج ہمارے پاس ٹوپک ہے فائلم سیلنٹریٹا اور آلسو نون ایز نیڈیریہ اب اس کو سیلنٹریٹا کیوں کہتے ہیں اس کی پیچھے ایک ریزن ہے کہ جو سیلنٹریٹا ہے it is combination of two words ایک کولیوز اینٹرون کولیوز مینز کیویٹی اینٹرون مینز انٹرسٹائن it's mean کہ ان میں ایک کیویٹی پریزنٹ ہوتی ہے جن کو ہم انٹرسٹائن کہتے ہیں لیکن اصل میں یہ انٹرسٹائن نہیں ہوتا اور یہ انٹرسٹائن کی طرح فانشن پر فارم کرتا ہے اور اس کیویٹی جو انٹرسٹائن ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس میں فوڈ انٹر ہوتا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ڈائیزیشن ہوتی ہے اس کے راوہ سکرین پہ آپ کو کچھ ایمیجز نظر آ رہے ہیں یہ سارے وہ انیمالز ہیں جو فائلم سیلنٹریٹا میں آتے ہیں اس میں سی انیمون ہیں سی کورل جیلی فش انٹر ہائیڈرس یہ آپ کے پاس سکرین میں جیلی فش ہے اور یہ بھی آپ کے پاس فائلم سیلنٹریٹا میں آتا ہے اس کے علاوہ کر ہم بات کرتے ہیں اس کے جنرل کریکٹریٹسٹس کی طرف سو سیلنٹریٹا دے آر میٹازوہ اور آر سو نونیز ملٹی سیلویر انیمالز اس کا یہ مطلب ہے کہ ان میں ٹیشو پریزنٹ ہوں گے اس سے جو پہلے فائلم تھا پوریفراوس میں ٹیشو ایپسنٹ تھے دے آر ایکویٹیک یہ زیادہ تر میرین انوارمن میں ہوں گے اور بہت کم ہمارے پاس فریش وارٹر میں ہوں گے ہیبیٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو ہیبیٹیٹ میں آپ کو بتا دیئے کہ زیادہ تر میرین میں ہوں گے اور بہت کم فریش وارٹر میں آپ کو ملیں گے آتے ہیں ان کے لوگوموشن کی طرف تر پوائنٹ میں ہے کہ دے آر سیڈنٹری یہ مطلب ہے کہ دے آر نور موٹائل یہ آر Consultence انوارمن Holy string کو سکتے ہیں اندھل کو ویٹیٹی کو لوگو وارٹر کا یہ مطلب ہے یا تو یہ سینل رہ ہیں گے یا کولو نی پون میں رہیں گے فور پوائنٹ دے آر ریڈیل سی میٹرکل اس کا یہ مطلب ہے کہ ان میں جو بوڑی سی میٹری ہے توڑی سی میٹری اور اس میں جو کیوڈے ٹی پرزنٹ ہوگی that will be known as گیسٹرو ویسٹ کودر کیویٹی یہی وہ کیویٹی ہے جو میں نے آپ سرارٹ میں بتا دیا جس کو ہم از اینٹرسٹائن بھی کہہ سکتے ہیں فیو پوائنٹ یہ ہے کہ دے آر ڈیپلو پلاسٹک انیمالز ان میں ان کی بڑی ٹو لیئر سے بنی ہوگی ایک ٹوڈم اینڈ اینڈوڈم اور اس کے درمیان ایک جل لائک بوڈی ہوگی دیٹ بل پی نونیز میزوگلیا لاس پوائنٹ اس پیج میں یہ ہے کہ دے آر شووینگ فینومینا پولیمورفیزم میں یہ ہوتا ہے کہ ایک انڈویجول ڈیفرنٹ فارم میں اگزیسٹ کرتا ہے اب انڈویجول کا ایک سے زیادہ فارم میں اگزیسٹ ہونا اس نونیز پولیمورفیزم لیٹ سپوز ٹو ٹائپس آف آپ کے پاس انڈویجول ہیں اچھا یہ بھی سننے کہ ہر ایک انڈویجول کو پھر آپ زویڈ کہیں گے اور زویڈ کی پھر آپ کے پاس ٹو ٹائپس ہے ایک آپ کے پاس ہے پولپ اور دوسرا آپ کے پاس ہے میڈیوسا پولپ آپ کے پاس ہوتا ہے سی سائل ہوتا ہے اور اس میں ایس سکیلیٹن ریپروڈکشن ہوگی میڈیوسا آپ کے پاس موٹائل ہوگا اور اس میں ہمارے پاس سکیلیٹن ریپروڈکشن ہوگی سیملیلی اگر آپ سلنٹیٹ ایک سکیلیٹن کی بات کرتے ہیں ان کا سکیلیٹن اگزو بھی ہو سکتا ہے اور انڈو سکیلیٹن بھی ہو سکتا ہے ان دی کیس آف بوڈی کیویٹی دے ان میں کوئی بھی بوڑی کیوٹی نہیں ہوتی ہاں لیکن ان میں جو دائجسٹیو کیوٹی ہوتی ہے تو آپ اس کو وہ سیلوم نہیں گے سکتے similarly ان کے بوڑی کے سراؤنگ میں ہوتے ہیں تینڈیکلز موت کو سراؤنگ کیا ہوتا ہے تینڈیکلز اور تینڈیکلز کا فنکشن یہ ہے کہ فوڈ کو کیپچر کرنے میں ہلپ دیں گے اس کی انٹیکنگ میں لوکومشن میں اور پروٹیکشن میں ہلپ دیں گے کیونکہ اس تینڈیکل میں سپیشل ٹائپ آف سٹنگنگ سیل ہوتے ہیں جن کو ہم نیمیٹو سیسٹ سیل کہتے ہیں جن کے تینڈیکلز پروٹیکشن پروٹیک کریں گے دے آر یوزولی کارنیوورس عموماً یہ آپ کے پاس کارنیوورس ہوتے ہیں انیمس کے اوپر ٹیک کرتے ہیں اور اس میں سمال فیشز بھی ہو سکتے ہیں اور ان میں ٹو ٹائپس آف دائجیشن ہوگی ایکسٹرا سیلولر اور اس کے ساتھ اینٹرا سیلولر ایکسٹرا سیلولر ڈائجیشن وہ ڈائجیشن ہوتی ہے جو ہمارے پاس سیل کے باہر ہوتی ہے اور جو اینٹرا سیلولر ڈائجیشن ہوگی وہ ان کے سیل کے اندر ہوگی ان میں انس نہیں ہوتا ہے ایک یہ سنگل اوپننگ ہوتی ہے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ماؤت اور انس لکا ہوا ہے یہ سنگل اوپننگ ہے اور اس کی تھرو فوڈ انٹر بھی ہوتا ہے اور ویس مٹیر ریلیز بھی ہوتا ہے تو یہ سنگل اوپننگ ماؤت اور انس کی طرح دونوں کا فنکشن پر فاؤنگ کرتی ہے ڈائجیشن میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ باہر کی طرف لیئر کو اپی ڈرمس اور اندر کی طرف لیئر کو گیسٹرو ڈرمس اور اسی بیس پہ دے آر ڈپلو بلاسٹک اینیمال اب یہ ہی اپی ڈرمس اور گیسٹرو ڈرمس کی درمیان ایک جل لائک سٹکچر ہے that is known as میزوگلیا اور اسی بیس پہ اس قوم کہتے ہیں کہ they are ڈپلو بلاسٹک اینیمال گیسٹرو ڈرمس کے انکیئر کی طرف آپ کو ایک کیویٹی نظر آ رہا ہے that is known as گیسٹرو ویسکولر کیویٹی اب جب یہاں پہ ڈائجیشن ہوگی so that will be known as ایکسٹرائی سیلولر ڈائجیشن جو سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ زوئیڈ ہے ایک پولپ ہے دوسرا میڈیوسا پولپ اس سیکزویل ریپروڈکشن پہ فارم کرے گا اور میڈیوسا سیکزویل ریپروڈکشن پہ فارم کرے گا یہ دون ایک ہی انڈویزویل کے ڈیفرنٹ فارم ہیں اور اسی قوم کہتے ہیں پولیمورفیزم نیچے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے سی اینیمال اپولپ اور جیلی فیش اور میڈیوسا جو انہوں نے آپ کو دکھایا ہوا ہے نیروس سسٹم پریمیٹیو کا یہ مطلب ہے کہ ان میں پروپر ہماری طرح برین ان سپائنل کوٹ پریزنٹ نہیں ہوتا نیورون ہوتے ہیں اور وہ نیروس سسٹم کا فانکشن پرفارم کرتے ہیں سیملیلی ان میں پروپر سپائیریٹی سرکولیٹی ان اسکریٹی سسٹم اپسنٹ ہوتے ہیں اور ان میں جو ریپروڈکشن ہوگی وہ اے سیکزویل بھی ہوگی اور سیکزویل بھی ہوگی جو سیکزویل ریپروڈکشن ہوگی وہ ہمارے پاس گیمیٹس کے طور ہوگی اور آپٹر سیکزویل ریپروڈکشن جب زیگوٹ کی فورمیشن ہوتی ہے تو اس سے ایک لاروی بنتا ہے اس کے بعد جو پورٹنٹ کررکٹرسٹکس ان میں یہ ہیں کہ ان میں ہمارے پاس الٹرنیشن آف جنریریشن ہوتی ہے کس طرح یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو پولپ ہے اس میں اے سیکزویل ریپروڈکشن کے طرح میڈیوسا بنے گا میڈیوسا پھر سیکزویل ریپروڈکشن کے طرح دوبارہ پولپ بنائے گا پولپ دوبارہ ایک سیکزوال کے تروں میڈیوسا اور میڈیوسا اگین سیکزوال ریپروڈکشن کے تروں پولپ سو یہاں پہ ایک ایک سیکزوال لائف سائیکل الٹرنیٹ ویڈ سیکزوال لائف سائیکل اگین دس سیکزوال لائف سائیکل او میڈیوسا الٹرنیٹ ویڈ ایک سیکزوال لائف سائیکل اوف پولپ سو دس والد پروسیس نوان ایس الٹرنیشن آف جنیریشن اور ان میں ٹینٹیکل ہوتے ہیں اور ان کے ٹینٹیکل میں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں میڈل میں اگر آپ لوگ دیکھ لیں اس کا ٹینٹیکل کا ہم نے ایک پورشن لیا ہوا ہے آپ اس کے بوڈی کے یہ سور یہ آپ کے پاس اس کے بوڈی کا ایک پارٹ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹینٹیکل کا بھی ہم نے ایک پارٹ لیا ہوا ہے کیا کہتے ہیں کہ اس ٹینٹیکل میں ہمارے پاس سپیشل ٹائپ آف نیڈو سائٹ ہوتے ہیں اور اس نیڈو سائٹ میں ہمارے پاس نیڈو سائٹ آپ کے پاس سل ہے اور اس نیڈو سائٹ میں پھر آپ کے پاس ہوتے ہیں نیمیٹو سسٹ سل ہوتے ہیں ان میں وہ ٹوکسک سبسٹانس ہوتے ہیں جب بھی کہ آپ کو رائٹ سائٹ پر ٹو ایمیجز لنظر آ رہی جو فرسٹ آپ کے پاس ہے وہ نیڈو سائٹ ہے اور اس میں نیمیٹو سسٹ سل انڈسچارج ہے مطلب کہ اس سے ٹوکسک سبسٹانس ریلیز نہیں ہوا جو سیکنڈ ہے وہ آپ کے پاس وہ نیمیٹو سسٹ ہے جو ڈسچارج ہو چکا ہے اس سے ٹوکس سبسٹانس ریلیز ہو چکے ہیں ڈیجیشن میں نے آپ کو بتا دیا کہ یا تو ان میں ہمارے پاس ہوگی ایکسٹرا سلور ڈیجیشن جو ہوتی ہے وہ اس کے ہوتی ہے گیسٹرو ویسٹولر کیویٹی میں اور جو انٹرا سلور ڈیجیشن ہوگی وہ اس کے گیسٹرو ڈرمس میں مطلب انڈو ڈرمس میں ہوگی لوکوموشن میڈیوسا موٹائل ہوتا ہے فریز فیمنگ اس میں ہوتی ہے پولپ آپ کے پاس سی سال ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ ہائیڈرار ٹمبلنگ مومنٹ سٹارٹ کرتا ہے ٹمبلنگ کا یہ مطلب ہے کہ ڈگمگان آپ جسے کہتے ہیں اور سی اینی مور میں آپ کے پاس پیڈل ڈسک ہوتے ہیں جس کے درہو یہ لوکوموشن کرے گا ان میں ریسپونس کی ایبیلیٹی بھی ہوتی ہے ان میں سپیشل ٹائپ آف سیل ہوتے ہیں جن کو ہم کیمو ریسپٹر کہتے ہیں کیمو ریسپٹر وہ سیسٹری سیل ہوتے ہیں جو کیمیکل کو ریسپونس دیں گے مطلب اس کو ڈیٹیک کریں گے ٹگمو ریسپٹرز وہ سیسٹری سیل ہوں گے جو ٹچ کو ڈیٹیک کریں گے فورٹو ریسپٹرز سیلز جو لائٹ کو ڈیٹیک کریں گے اور اس فورٹو ریسپٹرز میں آپ کے پاس ہوتے ہیں اور صلائے جن کو ہم آئی سپورٹ بھی کہتے ہیں جو لائٹ کو ڈیٹیک کرتے ہیں اور جو سٹیٹو سسٹ ہوتے ہیں یہ بوڈی کے بیلز کو مینٹین کرتے ہیں